ہلو اسلام علیکم میری نمید ارسلان نوید ویلکم بیکٹو میری یوٹیوب چینل آپ سپورٹ سائنسیز اور فیزیکل ایجوکیشن آج ہم رولز اینڈ گیمز میں دو گیمز کو ڈسکس کریں گے ایک تو ہے والی وال اور دوسری ہے پاسکٹ بول والی وال میں سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اس کی ہسٹری دیکھیں گے اس کے بیسک رول دیکھیں گے اس کی کوٹ کی ڈائمنشن دیکھیں گے اور اس کے لیے کون کون سے ایکیپیمنٹ استعمال ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد جو سکلز ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد جو اس کے کچھ مین پلیئر ہیں ان کے والی وال گیم پلے پیٹو تیمز یوشیل سکلے اونان سائن ان کے پیر یوزیر ہنسید یہ ایک ایسی گیم ہے اس میں بول کی مکلتی ہیں اور کھر پلے ریکسٹ پیٹو ہوتے ہیں اور ایک ارسی بال گو سر سر ساتھ دیکھتی ہے اور اس کے بعد جو سر ساتھ دیکھیں گے باشی جیدیت ان کے پہلے پیٹو سر جب سبس کرے گا پلیر تو وہ دوسری نیٹ کی دوسری طرف گرنی چاہیے اگر اس طرف گرے گی تو دوسری ٹیم کو وائن مل جائے گا پلیر میں نور ہیڈ دا بال توائی سندہ ان سکسیشن اب لوگ is not considered a hit یعنی کہ ایک پلیر دو بار اکٹھا بال کو ہیڈ نہیں کار سکتا ایک پلیر ایک بار بال کو اٹھائے گا دوسری بار کو یور پلیر اٹھائے گا تو پھر وہ ہیڈ کار سکتا اس سے پہلو سیپ کرنا علاو نہیں ہوتا دوسری بار کوٹ سپیسیفیکیشن ایک ویرہ رویرس تو بی اٹھائی میٹر یعنی کہ اٹھارم میٹر جو اس کی ہوتی ہے لبائی ہوتی ہے 60 فیٹ لوگ نو میٹر اس کی جوڑی ہوتی ہے دوسری بار کوٹ has a center line that divided ایچ ٹیم سائید انتو آنائن بائی نائن میٹر کوٹ یعنی کہ اس کے center میں ایک لائن ہوتی ہے جو دونوں طرف نو میٹر میں دو کوٹوں کو دیوائی کر دیتی ہے جو اس کی کوئی دیمیشن بنیوی ہے دیکھ لیتے ہیں یہ سائید لائن ہے یہ بیگ لائن ہے یہ center line ہے یہ اس طرف نو میٹر ہوگا اور اس طرف نو میٹر یہ تین میٹر کا ایک attacking area ہوتا ہے اور یہ بیگ دون ہوتا ہے یہ چھے میٹر کو ہوتا ہے یہ تین میٹر کا ادھر لائن کی پچھے service area ہوتا ہے جہاں سے player service کرتا ہے گلز کے لیے جو اس میٹر کی اس پول کی ہائٹ ہوگی وہ 2.24 میٹر ہوتی ہے اور منز کے لیے 2.43 میٹر ہوتی ہے انٹینہ لگا ہوتا ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ لیڈیز کے لیے یا لڑکیوں کے لیے 2.24 میٹر اس کی ہائٹ ہوگی اور منز کے لیے 2.43 میٹر یہ تین میٹر کا ہوگا اس کا attacking court اور یہ 9 میٹر کا ہوگا یہ انٹینہ کی ہائٹ پول کی ہائٹ یہ ساری دیمینشنز بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے والی وال بال ایکیومنٹ والی وال کے لیے جن یعنی کہ کون کون سی جو اس کی کھیلنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں نیٹی دا 1 میٹر لانگ اور 9.5 to 10 میٹر وائیڈ ٹھیک ہے ایک میٹر لانگ اس کی چڑائی ہوگی اور جو ہے 9.5 یا 10 میٹر وہ جو ہے اس کی لمبائی ہوگی it is a tied vertically above the center line of the court to the post fixed to the other side of the court یعنی کہ یہ پولوں کے ساتھ اسے لگایا گیا ہوگا the center of the net should be 2.43 میٹر above the ground for the men and 2.24 یعنی کہ اس کی height اب بتا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے 2.24 میٹر ہوگی اور men's کے لیے 2.43 میٹر at the side of the net may be higher by the maximum of 2 سنتی میٹر however it should be tied at the same height of the both post کہہ رہا ہے کہ 2 سنتی میٹر کا فرق جو ہے نا وہ maximum ہو سکتا ہے پر کوشش کرنے چاہیے کہ بالکل same ہی دونوں طرف tight ہو the court width is marked on the net with a tape and a flexible antenna of 1 میٹر extend from the tape mark on both sides of the net these marking help to refer determine when the ball goes outside of the court یعنی کہ جو antenna ہوگا وہ کیا outside جب بال جا رہی ہوگی کوٹ سے تو اس کی ہمیں نشاندہی کرے گا وہ کس طرح لگانی ہے ایک یعنی کہ tape کے ساتھ measure کر کے اس کو لگا دینا ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ بال نیٹ کی اوپر سے گیا یا بائیٹ سے تو نہیں جا رہا ٹھیک ہے نا ball is a spire ball ٹھیک ہے جی یہ spire ہوتی ہے 65 to 67 سینٹی میٹر اس کا جو پورا ریڈیس جس سرکم فیرنس ہوتا ہے it is made up of leather or any synthetic material weight اس کا کتنا ہوتا ہے جی 260 to 280 grams volley balls are available in various colors یہ مختلف colors میں آتا ہے however for international tournament FIVB approved ball should be used ٹھیک ہے مگر جو international tournament ہوتے ہیں وہ جو جو فیڈرل ان کا volley ball association ہوتی ہے اس سے جو approved balls ہوتی ہیں صرف وہ ہی استعمال کی جاتی ہیں other equipment other کون کون سے ہیں جی player of the team are uniform dressed in jersey, shorts, socks and sports shoes ٹھیک ہے jersey of each team has different color ٹھیک ہے جی یہ یعنی کہ اس کا uniform ہوتا ہے یہ اس کے کچھ equipments ہیں اس کی بال ہوتی ہے اور net ہوتا ہے کوٹ ہوتا ہے اچھا skills کیا کہا ہیں جی serve serve کرنا اس کی main skill ہے pass کرنا آنا چاہیے set کرنا ball کو جب set کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو smash لگا کے attack کرتے ہیں اس کے بعد جو block کرتے ہیں اور ڈک کرنا ٹھیک ہے یہ کچھ دیئے ہوئے ہیں یہ جناب attack کر رہا ہے یہ ڈک کر رہا ہے یہ block کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو set کر رہا ہے ball کو ٹھیک ہے یہ کچھ positions انہوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں تو یہ کچھ prominent players ہیں جی مشہور player ان کے نام ہیں جی والی وال کے مشہور players ہیں basketball اب اس کا introduction دیکھ لیتے ہیں اس کے rules دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سٹریٹ دیکھ لیتے ہیں introduction it is a team sports team sports سامنے پیچھے sports میں پڑا تھا کہ جس میں دو سے زیادہ player ہوتے ہیں وہ team sport کہلاتی ہے that involves two teams of five active players each trying to score point against one another by throwing a ball through a three hundred centimeter ten feet high whoop the basket یعنی کہ basket کرنے کے لیے دونوں team کوشش کرتی ہیں اور basket کر کے score کرتی ہیں under organized rules کسی rules کے under وہ کام کرتی ہیں it is played on both indoor and outdoor courts یہ indoor courts میں بھی کھیلی جا سکتی ہے game اور outdoor courts میں بھی کھیلی جا سکتی ہے دیکھ لیتے ہیں basketball was invented by dr. James Nesmith in 1891 in Springfield dr. Nesmith was college professor who wanted to create a game that his physical educator classes would play inside during the long winter یعنی کہ وہ چاہتا تھا physical professor تھا college میں تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی game develop کروں جو کہ سردیوں میں بچے inside کھیل سکیں the first game used a peach basket nailed to the wall and far rims the first ball used was a soccer ball یعنی کہ وہ بتا رہا ہے کہ جو سب سے پہلے جو as a basket کے لیے استعمال ہوئی تھی یہ میں نے لگائی ہے جی peach basket اس طرح کی ہوتی تھی یہ hangkar دیتے تھے وہ دیوار کے اوپر اور جو soccer کی بال یعنی کہ جو football کی بال تھی اس کے ساتھ کھیلی جاتی تھی اور اس کے دیوار کے یا کسی اور چیز کے ساتھ hangkar کے تو وہ کھیلتے تھے in 1893 he replaced the peach basket with iron hoops and hammock style basket یعنی کہ اس کے بعد جو iron hoop style ہم hammock style basket آئی 1893 میں ٹھیک ہے جی اس کے basic rule کیا ہے only 5 players per team on court ایک سائٹ پہ پانچ مندیں کھیل سکتے ہیں score more than your opponent and two wins ایک سے زیادہ score کرنا پڑتا ہے تو player جیت جاتا ہے score within the short clock ٹھیک ہے short clock یا اس clock کے درمیان میں score کرنا ہوتا ہے dribbling advance the ball ball کو آگے بڑھانے کے لیے dribbling کرنی پڑتی ہے basket ball court the basket ball court is 91.86 feet long and 49.21 feet wide the total playing area of the court is یہ اس نے on the scale fit میں لکھا ہے and یہ اس نے دوسرا لکھا ہے if runs of the outside 7290 بنتا ہے اور اگر صرف coat کی dimension دیکھی جائے تو وہ 4520 بنتا ہے اب اس نے تھوڑی سی dimension بتائی ہیں کہ coat aspects کی طرح کی ہوتے ہیں pole کی height ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو line کہلاتی ہے یہ three point line ہے یہ basket کہلاتی ہے یہ side line ہوتی ہے side line 28 meter کی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ والی جو line ہے یہ پورا جو ہے یہ 15 meter کی ہوگی اور یہ جو اندر والی line ہے یہ six meter کا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پول کی پوری height ہے 3.95 meter ہے ٹھیک ہے اور پیچھے جس پول کے board لگا ہوئی ہے اس کا 3 meter ہوتی ہے مزید انہوں نے سنٹر line سرکل کے بارے بتایا ہے کہ کون سی line کتنے میٹر کی ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ use ہوتی ہے ٹھیک ہے باسکٹ ball equipments اب اس میں کون کون سے آلات use ہوتے ہیں باسکٹ ball ہونا چاہیے باسکٹ ball choose player uniform نی پیڈ چھوٹ شوٹ لگتی ہے باسکٹ بندہ گول کرنے کے لئے بال چھالتا ہے اسے شوٹ بولتے ہیں دیفنس کرنا یعنی دوسرے player کو روکنا rebounding اس کو دوبارہ شوٹ کرنے سے جو اسے روکتے ہیں passing کرنا بال پاس کرنا یہ بیسک skills ہیں جو کہ پتا ہونی چاہیے یہ کچھ main players ہیں جو مشہور ہیں باسکٹ بال کے ٹھیک ہے آج کا lecture یہ ہی پینڈ ہوتا ہے امید آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی دعا میں یاد رکھیں چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں تین کیو اللہ حافظ